اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل مای سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسیپیز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی وائٹ مٹر پلاو کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ بنیں گے اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہوتے ہیں اور اتنے خوشبودار ہوں گے کہ اس کے خوشبو پورے محلے میں آپ کے پھیل جائے گی تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسیپی کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا تاکہ آپ بھی ایسا ہی مٹر پلاو بنا سکیں کھلے کھلے چاول بنانے کی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک کھلے برطن کے اندر چاول پکائیں تو کھلے کھلے بنتے ہیں یہاں میں نے ہاف کپ آئل گرم کر لیا ہے اب اس آئل کے اندر میں ون ٹی سپون زیرا ایٹ کر رہی ہوں اب گرم مسالے شامل کریں گے جس میں چار سے پانچ لونگیں ہیں تین ہری الائچی ایک بڑی الائچی دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں ون ٹی سپون سابت کالی مرچ بادیان کا پھول ایک اور جائفل تھوڑا سا اس آئل میں شامل کر دیں گے ان مسالوں کو صرف ایک منٹ تک فرائے کریں گے اب ان میں ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہی آٹھ سے دس ہری مرچیں شامل کر کے ادرک لہسن اور ہری مرچوں کو ہم ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے کہ ان میں سے خوشبو آنے لگ جائے اور جب ان میں خوشبو آنے لگ جائے گی تو یہاں میرے پاس دو پیاز ہیں میڈیم سائز کی باریک سلائز کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو بالکل لائٹ گولڈن سا ہم نے فرائے کرنا ہے کیونکہ وائٹ مٹر پلاو ہے اور اگر ہم نے زیادہ پیاز فرائے کر لی تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں میں پیاز کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کر رہی ہوں تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز لائٹ گولڈن سی ہو گئی ہے تو یہاں میرے پاس 300 گرامز مٹر ہیں جو میں نے آدھا کلو چاول کے حساب سے اس میں ایٹ کر دیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں 2 ٹی سپون سالٹ کے ایٹ کر رہی ہوں اور یہ چاولوں کے حساب سے میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے سالٹ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں مٹروں کو سالٹ کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ 2 منٹ تک فرائے کر رہی ہوں مٹر فرائے کرنے کے بعد اس میں 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر ایٹ کر دیے ہیں کاٹ کر موٹے موٹے سے اور ٹیماتروں کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر 3 سے 4 منٹ تک ہم مٹر کے گل جانے تک اس کو پکائیں گے 3 سے 4 منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور مٹر گل چکے ہیں ٹیماتر بھی گھڑ گئے ہیں اور بہت تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے اب یہاں میں نے آدھا کلو باسمتی رائس لیے تھے اور ان کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا تو اب اس کا پانی نکال دیں گے رائس کا اور اس کو ہم اس مٹر کے ساتھ شامل کر دیں گے اور چاول آدھا کلو ہیں تو میں ان کے حساب سے ان میں ڈبل پانی اس میں ڈالوں گی اور پانی ایڈ کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی اس سٹیج پر آپ سول چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کم لگے تو اپنے حساب سے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے ایڈ کر رہی ہوں پودینے سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی ہے مٹر پولاؤں میں اب اس کو کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے 3 سے 4 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر اس کا پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے سارا اب میں اس کو دم پر رکھوں گی اور دم پر رکھنے کے لیے ایک صاف کپڑا میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور اس کو اس کی لٹ سے کور کر کے اب میں پہلے 5 منٹ اس کو ہائی فلیم پر اور اس کے بعد 15 منٹ میں اس کو لو فلیم پر دم پر رکھوں گی تقریباً 20 منٹ میں نے ان کو دم پر رکھ کر کھولا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوشبودار اور کھلے کھلے یہ چاول بن کر ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ایک ایک دانہ کتنا کھلا کھلا اور لمبا لمبا سا اس کا بن گیا ہے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو ویورز یہاں پر ہمارا بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ بہت ہی خوشبودار مزیدار پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے اس کو ملٹ رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کلجم کے اچار کے ساتھ کباب کے ساتھ اور چکن کے ساتھ یا کسی بھی قسم کے سالن کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ جھٹ پڑ تیار بھی ہو جاتا ہے تو ویورز امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ میرے چینل کو گروہ کرنے کا موقع ملے تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ